پنجاب انتخابات پر الیکشن کمیشن کی نظرستانی درخواست پر سمات آج پھر ہوگی چیپ جسٹس پاکستان عمرت آب اندیال کی سبراہی میں تین رکنی بینچ سبا بارہ بجے سمات کرے گا الیکشن کمیشن کے وکیل آج بھی دلائل جاری رکھیں گے وفاقی نگران پنجاب حکومت اور پی ٹی آئی جوابات جمع کرا چکے چودہ مئی کو انتخابات پرانے کے فیصلے کے خلاف تین مئی کو الیکشن کمیشن نے نظرستانی درخواست دائر کی دی وزیراعظم شہباز شریف اور دیگر کے خلاف آمدن سزائی دسہ سجات اور منی لانڈرنگ ریفرنس حمدہ شہباز کی حاضری سے معفی کی درخواست دائر کر دی گئی اعتصاب دالت وزیراعظم کو حاضری سے مستقل استثناء دے چکی وزیراعظم کے ادامہ دھارون یوسف اور سید طاہر نقوی کی عبوری زمانت پر بھی سماتھ ہوگی کیا آپ کے لئے پارٹی چھوٹنے کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے شاہ صاحب شاہ صاحب پارٹی چھوٹنے کے لئے دباؤ ڈالا جا رہا ہے آپ پہ میں پارٹی میں تھا ہوں اور انشاءاللہ رہوں گا شاہ محمد قریشی رہا ہونے کے بعد دوبارہ گرفتار اڈالا جیل سے رہائی کے بعد حراست میں لے لیا گیا شاہ محمد قریشی کی پی ٹی اے چھوڑنے کی تردیب پارٹی میں تھا ہوں اور رہوں گا پی ٹی اے رینما مسلح جمشہ چیمہ کو بھی دوبارہ پکڑ لیا گیا سابق مشیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی خدیجہ شاہ نے گرفتاری دے دی جنا ہوس لاہور میں تو ارپورٹ کرنے میں مطلوب تھی پی ٹی اے رینما سائمہ ندیم کو بینون ملک جانے کی کوشش میں ایک راشی اے رپورٹ سے گرفتار کرنیا گیا میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ایکٹیو پولٹکس چھوڑ رہی ہوں اور یہ بھی میں کہنا چاہتی ہوں کہ آج سے میں پی ٹی آئے یا کسی بھی سیاسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں گی کیا کہتے توجہ ان چیزوں پہ اب زیادہ دوں گی میرے بچے اور میری والدہ میری پرائیورٹی ہیں سولہ سترہ ٹھارہ دوہزار اس بیسج کے بعد کور کمیٹی سے نکال دیا کوئی دس ایک میٹنگ کی ہیں پچھلے ایک سال میں کور کمیٹی پیاس چوہان جس نے زندگی داؤ پر لگائی ہوئی تھی وہ جناب اس کور کمیٹی کے اندر نہیں بلایا جاتا تھا اور اس کو نکال دیا گیا لسٹ ہی نکال دیا گیا اس بیسج کے بعد خان صاحب کے کانوں میں ڈال دیا گیا یہ فوج کا بندہ ہے یہ فوج کا بندہ ہے یہ فوج کا بندہ ہے وہ ٹک ٹو کی یہ انٹرویو ہو رہا تھا ایک گلا دیا خان صاحب نے چوہان تم فوج فوج بڑا کرتے ہو جس کا مزارہ بنایا ہو تھا سولہ سال سے ہمیں اس پنڈی سلامباد کے اندر خان صاحب نے اب اصل چیز جس کی وجہ سے میں آج یہ اعلان کر رہا ہوں کہ میرا پی ٹی آئی سے اب کوئی تعلق نہیں ہے شدت پسند سیاست سے تووا پی ٹی آئی کے بڑے برزو لٹ گئے عمران خان کی فرنٹ وارئیر شیری مزاری ساتھ چھوڑ گئی فیاضل حسن چاہاں نے لنکہ ہیڈھا دی پرداث حاشق آبان نے بھی پارٹی چھوڑ دی شیخ برا سے جلیل شرککوری بھی پی ٹی آئی سے الگ عبدالعزاق خان نیازی اور مختوم ابتخار حسن گلانی کا کپتان کو الویدہ کراسے سے بلال غفار بھی سیاست سے کنارہ کش ہو گئے پاکستان میں صورتحال بغور جائزہ لے رہے ہیں قانون کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے امریکہ کا پھر بیان آ گیا ترجمان امریکی محکمہ خارجہ نے کہا کہ کسی ایک سیاسی امیدوار یا جماعت پر کوئی پوزیشن نہیں جمہور اقدار کا نفاظ آزادی اظہار رائے قانون کی عملداری کا اطلاق سب پر ہونا چاہیے میتھیو میلر کا آل ڈیپو پر حملے اور ایف سی الکاروں کی شہادت پر افسوس کا اظہار شہدہ کے لوائیکنگ کا یوم تقریم شہدہ پر قوم کے نام خصوصی پیغام کیپٹن عارف شہید کے بھائی نے کہا کہ زندہ قومیں اپنے شہیدوں کو نہیں بھولتیں میجر راجہ زشان شہید کے اہلیہ نے نو مائی کے واقعات کو افسوس نہ کرا دیا کیپٹن آکا شہید کی والدہ نے کہا کہ شہدہ کی تقریم سب پر لازم ہے میجر عدیل شہید شہید کے بھائی اور حوالدار محمد شہیواز کی بیٹی نے شہدہ کی آدگاروں کی بے حرمتی پر افسوس کا اظہار کیا وزیراعظم شہیواز شریف 25 مائی کو عام تاتیل کا اعلان کریں وزیراعلا پنجاب محسن نکوی کی اپیل کہتے ہیں یہ دن شہید بیٹوں کے نام ہے وزیراعلا کی زیر سزارت ابن عمان کی صورتحال پر اجلاس آئی جی نے شرپسندوں کے گرفتاریوں شناخ تفتیش کے حوالے سے بریفنگ دی محسن نکوی شرپسندوں کو جلد گرفتار کرنے کے ہدا ہے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینڈل میں عمران خان نیب راولپنڈی کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کو تصلی وقت جواب نہ دے سکے موقع فرمنایا کہ کرپشن کا ریکارڈ پہلے ہی نیب کو مل سکا ایک سو نوے ملین پاؤنڈ فیصلے کا ریکارڈ کابینہ کے پاس ہے ہنسی اے برزانیہ کے ریکارڈ تک رسائی نہیں عمران خان کے اہلیہ بشا بیوی کی 31 مئی تک بوری زمانت منظور اسلامباد کے اعتصاب دالت کا شامل تفتیش ہونے کا حکم عمران خان کی جریشل کامپلیکس اسلامباد میں بھی پیشی آٹھ مقدمات میں آٹھ جون تک ریلیف مل گیا عمران خان نے ہمارے خلاف ہر جھوٹا مقدمہ بنایا وگر نوازکرپ سمیت ہم ڈھٹے رہے ہم اور نواز شریف ہی سرخ روح ہوئے وزیر اطلاعات مریم عمران خان پر تنقید کہتی ہے عوام کو پتا تھا ایک دھیلے کی کرپشن نہیں کی وزیر اطلاعات نے نواز شریف شہباز شریف مریم نواز اور حمز شہباز کی تصابیر شیئر کی چار نسلوں کا حساب دیا اور سرخ روح ہوئے وزیر خزانہ حساب دار کی زیر ستارے اتصادی راتصہ کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا یوریا خات کی طلب اور حصت سے مطلق جائزہ لیا جائے گا وزیر صحت اور انٹیلیجنس بیورو کو زندگی گرانٹ جاری کرنے کی سمری پیش ہوگی ایوان صدر کے ملازمین کو تنخواہوں کے ادائیگی کے لیے دو کروڑ پچاس لاکھ روپے جاری کرنے کا جائزہ لیا جائے گا کراچی میں بکلا اور سیشن جج ملیر کے ماں بین تنازہ سندھ ہائی کورٹ میں بکلا کے ہڑتال پانچ میں روز بھی جاری وکیلوں نے عدالت کا مرکزی گیٹ بند کروا دیا آج بھی چیف جسٹس کے عدالت کے باہر دھرنے کا اعلان ہڑتال کے باہر سائلین کو مشکلات پساننا کراچی والوں کے لیے بجنی مہنگی ہونے کا خطرہ ٹل گیا نحرہ نے وفاقی حکومت کی درخواست کی منظوری موخر کر دی درخواست پر مزید کاروائی حکومتی پالیسی گارڈ لائن سے مشروع کہ الیکٹرک کے لیے ٹیر ایف چار روپے پینتالیس پیسے یونٹ بڑھانے کی درخواست کی گئی روڑا کا دریائے راوی کی بحالی کا منصوبہ راوی کا رخ مر دیا گیا دریائے کنارے پشتوں پر کام جاری آرزی کوپر ڈیم تعمیر کا کام تکمیل کے مراحل میں داخل آتھارٹی کے مطابق ڈیم کی مدد سے دریائے کے کنارے پشتے مکمل کے جا سکیں گے تائلنڈ کے شمالی صوبے میں تیز ہماؤں کے ساتھ مستعدار بارش نے سب تحس نحس کر دیا سکول کی شد گرنے سے چار بچوں سمیت سات افراد ہلاک ہو گئے افسوسناک واقعے میں اٹھار افراد زخمی تھی ہوئے اور مزاہ کے بیتاز بادشاہ رنگیلہ کو مداہوں سے بچڑے اٹھارہ برس بیت گئے انیس سو ساٹھ کی دہائی میں فن کی دنیا میں قدم رکھا فلم جٹی میں پہلی بار ادھکاری کے جوہر دکھائے شوارہ افراد فلموں میں دیا اور رنگیلہ سب کا تارہ اور دو رنگیلے جیسی فلمیں شامل ہیں موسیقی